ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن کا کئی نہ کئی فیلئر ہے یقیناً کئی ایسے لوگ جو ٹھیک سٹی میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو بی پیل کار کو سجا بھی دیا تھا کہ جو لوگ بی پیل ہیں ان کے گھر میں بڑا سا ایک بول لگا دیجئے یہ پریوار بی پیل ہے اگر وہ کوٹی والا ہوگا وہ آہستہ ایسی کالی بیڑے جو ہیں وہ ننگی ہو کے باہر آئیں گی اور ان کو جو ہے نکاب پوچھ کر کے آہستہ آہستہ مائننگ کو لے کر ہے آپ کافی اگریسیو رہے اس پورے مدے کو لے کر اور مائننگ کی اگر بات کرتے ہیں تو ریاسی جلے میں بھی جو ہے وہ مائننگ کا سنکر لگاتار بنا ہوا ہے عام لوگوں کو جو ہے وہ جو ریت بجری وہ نہیں مل رہی ہے اور بلاغ بھی جو ہے نا کے ماتر کھلے ہوئے ہیں اس پر کہیں یہ فیلئر ہے میں نے ایل جی صاحب سے بھی بات کی ہے میں نے کمیشن سکی صاحب سے بھی بات کی میں خود میرا ہو جا کر کیونکہ میں خود 26 سال سے اس لائن سے چھوڑا ہوں نمشکار این ایچ ون کے سبی شرطوں کا ایک بار پھر سے این ایچ ون میں سواگت ہے ساتھیوں میں ہوں آپ کا اپنا دوست پردیب شرمہ آپ کو بتا دیں کہ آج بھارتی جنتہ پارٹی کاریالے میں سٹیٹ جنرل سیکرٹری بکر رنزاوہ جی آئے ہوئے ہیں آج ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ آخر ان کا جہاں پہ آج کیوں آگن ہوئے ہیں سر سب سے پہلے تو آپ کا این ایچ ون میں سواگت ہے دی شکریہ سر اگر بات کریں آج بھارتی جنتہ پارٹی کاریالے میں تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ بیٹھے خوی ہے کیا اس کا آدیش ہے تھا دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کے عیاسی کاریالے میں آج ہم نے پردان منطری گریب کلیان آن یوجنا کے تحت جو گریب سکروں لوگوں کو میئے سے لے کے نومبر تک کا اتھنی پردان منطری جی نے یقین دلائی کہ آپ کو راشن دینا ہے پریکٹیکلی لیٹرین سپیرٹ وہ یوجنہ زمینی سطر پہ لاغو ہو اس کے تحت ہر جلہ میں ہمارے جو جن پر دلی تھی ہیں اور پنچائے سے لے کے پارلیمنٹ تک ہمارے جتنے بھی نمائندے ہیں چاہے وہ پنچ چاہے سرپنچ ہے ڈی ڈی سی میمبر ہے چیئرمن ہے وائس چیئرمن ہے بی ڈی سی کے چیئرمن ہے یہاں تک کی منصفل کمیٹیز کے چیئرمن وائس چیئرمن کانسلرز اور پور ودا ہے یہاں تک کیا ہمارے سانسد بھی سب کے مادے ہم سے یہ ویڈیور یوجنہ زمینی سطر پہ لاغو ہو اس کے لیے ہر جلہ شاہ کا ہمارا پرواز چل رہا ہے اور پردیش کے سنجوجک کے ناتے میں ہر جلہ میں سویم جا رہا ہوں آج ریاستی جلہ کی ہماری بیٹک ہوئی ہے یقینا جو پرمک ہمارے جن پردینیتی ہے ریاستی جلہ کے وہ سب ہی موجود تھے اور سب کو اس بات کا احساس ہے کہ آگنی پردان منطری جی کٹن سے کٹن برسلتیوں میں بھی کوویڈ فیس ون فیس ٹو میں بھی دیش کے ناغریکوں کے لیے ہمیشہ کمیٹڈ رہے ہیں کہ کوئی بھی پریوار بھوکا نہ رہے کوئی بھی تعلی کھالی نہ رہے اور آج کیونکہ کوویڈ دو سے تھوڑی نزار بھی مل چکی ہے حالات بھی ٹھیک ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو پردان منطری جی نے ایک آشواصن پورے دیش کو دیا ہے کہ میرے چلے کے نومبر تک دیوالی تک دیش کے ہر گریب پریوار کو جن کی تعداد اسی کروڑ کے قریب ہے ان کو مفت میں راشن پانچ کلو فی پریوار فیس سے ہر مہینے ملے گا اس کی نمیدار میٹنگ یہاں پر دی اور ہمارے جلہ دیکش شیل مغترہ جی ان کی ٹیم ہمارے پور ودائق حجر نندہ جی بلدیورا جی ہمارے ڈی ڈی سی کے چیئرمن سرف سنگھ ہاگ جی ڈی ڈی سی میمبر وائس چیئرمن چیئرمن ملسپل کمیٹیز اور بی ڈی سی چیئرمن سارے موجود تھے بڑی باریکیوں کے ساتھ میں نے ان کو سمجھایا ہے کہ اس یوجنا کو ہمارے جن پردیتیوں کے مادیم سے ہر پریوار تک ہم پہنچائیں گے اور ہر پریوار کے چولے تک ہم پہنچنے کا پریاس کریں گے تاکہ ہر ناغری کو اس بات کا یقین ہو کہ دنیا کے اندر یہ پہلی ایسی سرکار ہے پہلا ایسا شاسک ہے جس نے کٹین سے کٹین پرستیوں میں بھی اپنے دیش کے ہر گریب ناظرین کی جو چنتہ کی ہے کیا لگتا ہے اگر ہم ریاستی جلے کی بات کرتے ہیں تو کتنے پریواروں کو جو ہے وہ ریاستی جلے میں جو جنا سے لاکھ ہونچا ہے دیکھیں سنگراتمک جلے سے ریاستی جلے میں کم سے کم بھی دو سے ڈھائی لاکھ لوگ ہیں جو اسے پروابی تھے ہیں جو اس میں کور ہوتے ہیں ہم پنچ سے لے کر چیئرمن تک سب کی بھی وستہ لگائی ہے ہم پنچائت میں بھی جائیں گے ہم بلوک میں بھی جائیں گے اور ہر لیول پہ جا کر ہر پریوار سے زمبرک ہوگا اور جو بھی ضرورتمند پریوار ہے جو اس شرینی میں کور ہوتے ہیں ڈیول اے وائی اور پی ایچ اچ ان کو مفت میں راشن ٹھیک سے مل رہا کی نہیں مل رہا کئی راشن ٹیپو کے لیول پہ کئی ٹی اے سو کے لیول پہ کوئی دویدہ تو نہیں آ رہی ہے یہ یقین ہمارا کرے کرتا بنائے گا اور ہر پریوار کو ہم یقین دلائیں گے کہ کٹین سے کٹین پرستیتیوں میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا سنگٹن اور دیش کے پردان منتری آپ کے ساتھ کھڑیں اگر بات کریں کہی نہ کہی یہ بھی ایک شکایت سامنے آتی ہے کہ بی پی ایل لوگوں کو جو ہے جو ڈیزرب کرتے ہیں ان کا رائٹ جو ہے وہ نہیں ملتا اس پر آپ اپنی جہاں پہ آج بیٹھے کی ہے آپ یہاں پہ کیا سندیج دینا جائیں گے دیکھیں یہ ہر جلے میں اس طرقے کی باتیں سامنے آئی ہیں یہ ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن کا کہہ نہ کہہی فیلیر ہے یقینان کہ یہ ایسے لوگ جو ٹھیک سٹی میں ہیں ان لوگوں نے اپنے آپ کو بی پی ایل میں ڈالا ہے ہم نے تو ایک سرکار کو سجا بھی دیا تھا کہ جو لوگ بی پی ایل ہیں ان کے گھر میں بڑا سا ایک بورڈ لگا دیجئے یہ پریوار بی پی ایل ہے اگر وہ کوٹھی والا ہوگا وہ بورڈ نہیں لگوائے گا آئیٹومیٹکلی وہ ایکسپوز ہو جائے گا یقینان کل کو سرکار یہاں بنے گی اس طریقے کے محبت ہڈتے کیے جائیں گے کہ جو گریب پریوار ہوگا جس کو بی پی ایل کا راشنکار ہوگا اس کے گھر کے بارے ایک پلیٹ لگا دی جائے گی اس کے نام کے ساتھ اور اس کے نیچے لکھا جائے گا کہ یہ پریوار جو ہے بلو پاورٹی لائن ہے آہستہ آہستہ ایسی کالی بیڑے جو ہیں وہ ننگیوں کے باہر آئیں گی اور ان کو جو ہے نکاب پوچھ کر کے آہستہ آہستہ اس سوچیدہ ہم باہر نکال دیں گے سر آخری پرشن ہے سر مائننگ کو لے کر ہے آپ کافی اگریسیو رہے اس پورے مدے کو لے کر اور مائننگ کے اگر بات کرتے ہیں تو ریاسی جلے میں بھی جو ہے وہ مائننگ کا سنکر لگاتار بنا ہوا ہے عام لوگوں کو جو ہے وہ جو ریت بجری وہ نہیں مل رہی ہے اور بلاغ بھی جو ہے نا کے ماتر کھلے ہوئے ہیں اس پر آپ پر کیا کہنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ جو نئی ایک سائنس پالیسی آئی ہے ہم نے ال جی صاحب سے بھی بات کی ہے کہ یہاں پر بہت اچھا باتا بہن تھا جمہو کشمیر میں ٹھیک ہے آپ نے نئی پالیسی لائی ہے کیونکہ دائرہ تین سو ستر اٹھ چکی تھی تو آل انڈیا لیول کا کمپڈیشن تھا تو بڑے پلیئر آگئی آپ کوئی بڑا پلیئر آ کر اگر سرکار کی گھر میں زیادہ ریٹ سے کام لیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے گھر سے پیسہ نکالے گا اس کو اسی چیز کے پیسے لینے جس کا اس نے ٹینڈر لیا ہے کہیں نہ کہیں یہ فیلئر ہے میں نے ال جی صاحب سے بھی بات کی ہے میں نے کمیشن سکی صاحب سے بھی بات کی میں خود میرا ہو جا کر کیونکہ میں خود 26 سال سے اس لائن سے چڑھا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ مائننگ کے اندر کیا کمزوری ہے جب ایک بلوک کا ٹینڈر ہوتا ہے جس کو ٹینڈر ملتا ہے اس کو وہاں کے رام اور ٹینڈر ملتا ہے لیکن یہ جو مائننگ کے لوگ آئے ہیں چاہے ہمارے ستانی ہیں چاہے باہر سے ہیں وہ کہی نہ کہی فریش گھڑ کے اوپر پرائلٹی لے رہے ہیں بجری اور ریت کے اوپر جو کی اللی گل ہے مجھے لگتا آنے والے دنوں پر اس پر کچھ لگے گا اور اس کے ریٹس بھی کم ہوں گے اور سارے بلوک جو ہے وہ سٹارو ڈھنگ سے کام کریں گے دنیباد تو جیتہ ہمارے ساتھ بکرم رندہوہ جی آج ان کا ریاسی میں بجٹ ہوا ہے اور اگر بات کریں ان کے کارکرم کے علاوہ بھی جو سب سے بڑا مددے پہ ہم نے ان سے چرچہ کی ہے وہ مائننگ کو لے کر ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں لوگ جو ہیں وہ آج بھی یہاں کے پریشان ہے اور مائننگ جو ہے وہ بڑا مددہ ہے دنیباد